تو یہ ہے آپ سے مل کے خوشی ہوئی سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا آپ یہاں پہ آئے ہیں اس سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو سنتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کے نظر میں ان لوگوں کے لئے کیا جذبات آپ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ کا کیا خیال ہے کیا حساسات ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ حضرت کا دین ہے جو ہمارے بیت کو پسند کرتے ہیں ہمارے حواظوں پسند کرتے ہیں ہمارے شہر کو پسند کرتے ہیں ویسے تو ہم ایک مستری کی حاصل رکھتے ہیں یہ بھی کہ اس میں تو یہ ان کے احسان ہے جو ہمارے خزا سنتے ہیں ہمارے گیت سنتے ہیں ہمارے تواز کو پسند کرتے ہیں آپ کی جو غزلیات ہیں اس کا زیادہ تر تعلق کس چوبے سے ہے آیا محبت سے ہے آیا ثقافت سے ہے آیا ہم دوسنا سے ہے آپ کیوں سے کن خیلوں پر آپ غزلیات کرتے ہیں یہ اس طرح ہے شیر کو آپ جہاں کہیں بھی لگا سکتا ہے شیر کا شیر ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف لگاو انسان کی طرف لگاو ترخت کے اوپر لگاو کہاں بھی لگ سکتا ہے اس کے بھی مخصوص یگنہ نہیں ہوگا اب جدید دور نے یہ شیر اور شیری کا خلیہ بگاڑ دیا ہے جدید دور کے خلیہ بگاڑ دیا ہے دنیا کی لیول پر ہم بات کریں ہم آکے ایک ایسے پہاڑوں میں بھنسے ہوں جہاں ہمارے اپنی ثقافت ایک اپنے پہلو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کی شورا کو یعنی کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حکومت نے مقامی سطح پہ آپ لوگوں کی کوئی حوصلہ وضائی کی ہے کہ اس فن کو مزید یعنی کہ آپ سے ٹرانسفر کر کے نوجوانوں تک بڑھایا جائے یا آپ لوگوں کی اپنی جو ایکانومی ہے جو محیشت ہے اس کو مستقم کیا جائے یہاں سے تو یہ اچھا سوال ہے آپ کا میرے اس فلڈ میں تقریباً اٹھائی سال ہو گئے لیکن اب تک گورمنٹ کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا تاؤن نہیں جس سے ہمارے مالی حالت یا ایسے گورمنٹ کی وہ ہمارے صدر ہی آئے ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شیئر بناتے ہیں وہ ہم اپنا اس میں حالات میں پیش کرتے ہیں تو باقی گورمنٹ کی پیشن کی اس سے یا اور کوئی لالے سے نہیں بناتے ہیں جب آپ ایک غزل گاتے ہیں ایک محفل میں ہوتے ہیں تو وہ محفل پورا گرم ہوتا ہے اور وہ محفل آپ کے اس غزل کی وجہ سے دیوانوار اس کو سنتا ہے اس پر لڑکے نوجوان ناشتے ہیں گاتے ہیں تو اس سے ایک قسم کی یقتائی پیدا ہوتی ہے علاقی لحاظ سے تو کوئی ایسا پہلو بھی آپ کے غزل میں ہے جس میں یہ چیز ظاہر ہو کہ ہم پاکستانی ہیں پھر ہم پورے گلگت بلدستانی ہیں اور پھر ہم ایک قوم ہیں اس طرح کی کوئی غزلیات آپ نے گائی ہیں بالکل گائی ہے میں نے گلگت بلدستان کی لیول سے ملی نخمہ بنایا ہے بے شکر تھون خدا تھے رہے متمہ جاہاں بے شکر تھون خدا تھے رہے متمہ جاہاں تو ایسا میں نے ایک ملی نخمہ بنایا تھا تقریباً یہ شہر میں بھول گیا ہوں ابھی تو اس کا ہو سکتا ہے شہر میں یہ یاد ہو حاصل کی ان شہید اس تم لے لے قربانی دے بے سفتنے تھون کرے گا ہن سگن تم جوانی دے تھے چیف جو عجیبے ہر بٹمے یا حنس بے شکر تھون خدا تھے دے بہت جوان شہر اب آخری تعلی ہے یہ چیز یہ جو شعر و شعری آپ کی عمر کے لوگوں کے بنسبت نوجوان لوگ زیادہ دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ لوگوں کا شورہ کا کیا پیغام ہے کہ وہ اس فیلڈ میں اگر آنا چاہے ہیں تو بنیادی طور پر اس کی کیا حصول ہیں کیا ضوابط ہیں اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں میرے خیال میں ایک تو اخلاق انسان کے بہت سے امتہائی اچھا ہونے چاہے کیونکہ اس فیلڈ میں چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ہر کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے یہ بڑا ہے اس کے ساتھ تعاون کروں یہ چھوٹا ہے اس کے ساتھ تعاون نہ کروں یہ چیز نہیں ہونے چاہے دوسرے اس میں اخلاق کی بہت ضروری ہے ہر بندے کے ساتھ مسکرا کر پیش ہو اور اس کو متاثر کریں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں شیر پڑھنے کے لئے عاشق ہونا ضروری ہے شیر پڑھنے کے لئے دھرت بہت ضروری ہے شیر پڑھنے کے لئے عاشق ہونا جیزیں